اور شیئر کمزور ہیں یو پیل آج وائدہ کے ٹاپ لوزرز میں شامل ہے دس پرسنٹ کے آس پاس کے بھاری گراوٹ ہے نتیجے اس کے کمزور آئے اور یہ نراشہ یو پیل پہاوی اوریل لگاتار ہم دیکھنے کی یو پیل کے طرف سے کمزوری ہے ڈمپی اسے سمجھتے ہیں جنہاں نتیجوں کو اور نتیجوں میں باریک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر اتنی پٹائی کیوں کیا چنتائیں بہت بڑی ہیں ڈمپی بتائیے کیا معاملہ ہے یو پیل کا آخر کیوں آج اتنا زیادہ پٹ رہی ہے یو پیل کے نمبر خراب آیا تھے اور اس بار کمپنی نے لاؤس جاری کیا اگر میں کہیں بھی غلط ہوں آپ میرے کو کریکٹ بھی کیجئے گا میں کر کے سارے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں گرافکس کو سپیڈ سے چلانا امیز سے جوڑا خراب نتیجے رہے اور اس بار چوتھی ایسی تماہی ہے جس کے نمبرز بے حد بے حد خراب آئے تو مارکٹ نے کیا کہ پنشمنٹ دے رہا ہے ایک بار بتا دیں آپ کو یہ اگلے سیکنڈ ہاف میں ٹھیک ہو جانے چاہیے تھے امید یہ تھا کہ جون کے بارے نمبرز ٹھیک ہوں گے لیکن اب جو نمبرز ٹھیک ہونے کا جو عنوان ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ اگلے سال کے دوسرے کوارٹر میں جا کے ٹھیک ہوگا اور دسمبر تماہی میں کمپنی نے بقادہ گھاٹا بنا دیا اچھا اس کی وجہ کیا رہی ایک تو کم مانگ تھی دوسرا ڈی سٹاکنگ ہو رہی ہے بھارت میں ڈیمانڈ کم ہوئی ہے امریکہ میں ڈیمانڈ کم ہوئی ہے بکری گھٹ گئی ہے ان سب کی تو ریسٹ آئی ورلڈ کو اگر چھوڑ دیا جائے صرف بارہ پرشنٹ گروہ تو وہاں پہ ہوئی ہے اور سبھی اینگل سے یہ پرابلم میں چل رہی ہے پرائزنگ ایک بڑا فیکٹر ہے کمپنی کے اندر اور اچھا ایک پرائزنگ کے ساتھ سب میں بتو فوریکس کا لاؤس بھی آیا ہے کیونکہ ایک سو نبے سے جانہ دیشوں کے اندر ایک کام کرتی ہے اس میں فورین ایکسینج کا بہت امپورڈن رول ہوتا ہے وہاں سے بھی خراب ہوا ہے اور ہم نے کچھ ایک نمبرز نکالیں آپ کی جو سکرین پہ چل رہے ہیں کہ جہاں پچھلی بارے تیرہ سو روپے کم آتی ہے تیرہ سو کروڑ کا اس کا پروفٹ تھا اس بار آیا گھاٹا بارہ سو کا جبکہ مارکٹ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ قریب پانسو کروڑ روپے کے آس پاس نمبرز آنے چاہیے نمبرز خراب ویجن خراب پریشر بنا رہے گا جلدی ہلدی ٹھیک نہیں ہوگا ٹیکنیکلی ویک ہے یہ سارے سارے ریزنز جو ہیں یو پیل کو صدرنے کا نام نہیں دے رہے ہیں اور یہ آج دس پرسنٹ پہ ہے پھر ہم نے ریپورٹس نکالی ہم نے ڈیم کی ہم نے نواما کی ہم نے جیفریز کی ریپورٹس کا ویو پائنٹ بھی دیا اگر وہ ریپورٹس ہیں تو جب آپ وہ بھی دکھائیے ڈیم نے تو بقیادہ سیل کی ریٹنگ کر دی جیفریز نے کہا کہ ہم ٹارگٹ کار دیتے ہیں حالانکہ ہم مینٹین رکھیں گے بڑھ ہم ٹارگٹ کار دیتے ہیں نواما یہ کہہ رہا ہے کہ آگے چل کے پریشر رہے گا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے سبسیڈی کا پریشر بھی ہے گلوبلی بھی پریشر ہے تو تین کے تین ریپورٹس آئی تینوں کے تین ریپورٹس نے اس کو نیگٹیو کیا اور ٹیکنیکلی تو چھے سو کے اوپر آئی نہیں رہا تھا تو سارے ریزن ابھی شیک ایک ساتھ جڑ گئے جس کی وجہ سے آج دس پرسنٹ تک کا نقصان آیا ہے پرجیز نے بھی لکشے گھٹائے ہیں اور یو پیل کے جو دکتیں ہیں انہوں پرانی ہیں مطلب یہ نئی نہیں ہے پچھلے آپ کو یاد ہوگا ڈیم پی کہ پہلے بھی انہوں نے گائیڈنس کٹ کیا تھا اور وہاں سے صدھار دکھا نہیں مطلب سال بھر میں بازار بیس بائیس پرسنٹ چلا لیکن اگر ہم یو پیل کو دیکھیں گے تو تیس چالیس پرسنٹ نیچے آپ کو شیئر یہ دکھے گا اور پھر سے خراب نتیجے یو پیل کے ابناز جی یو پیل کیا آپ کو امید ہے کہ یہاں سے صدھار اب شروع ہوگا یا پھر یہ برے پرستتیاں بنی رہیں گی اور دوسری چیز جن کے پاس یو پیل ہیں وہ کس امید میں رکھیں شیئر کو میرے کھال سے دیکھیں جیسے ٹیمکی نے کہا کہ اس بار نمبر اور بھی خراب آ گئے کیونکہ ان کے سارے مارکٹس میں کا پروبلم تھی انفیکٹ نوٹ اونلی انڈیا لیکن یوروپ یو ایس لیٹن امریکہ اور مجھے لگتا ہے کہ سارے نیگیٹیو فیکٹرز ایک ہی ٹائم پہ آئے پلس فوریکس کا لاؤس ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اگلے کورٹر کے ہم بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے کورٹر تھوڑا سا چیلیج ہی ہو لیکن نظریہ اگر آپ کا اگلے چھے بارا مینے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سٹاک میں تھوڑی اور گرابٹ آتی ہے قریبن ساڑے چار سو تک آتا ہے تو دیفنیٹلی جو کانٹرائی انویسٹرز ہیں ان کو دیفنیٹلی ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھوڑا سا ایوریج بھی کر سکتے ہیں میری خیال سے ایک بار یہ تھوڑا سا ڈومیسٹک مارکٹ گلوبل مارکٹ میں ریکاوری کے سائنز آئیں گے تو اس میں باؤنس بیک بھی ایکولی چاپ ہوگا کمپنی چھوٹی نہیں ہے تو اس لئے مجھے کانفیڈنس ہے کہ اس میں ریکاوری بھی بہت سٹرانگلی طریقے سے آئی پڑ ہاں نیر ٹرم میں تھوڑا سا سٹاک ریج باؤنڈ رہے گا کیونکہ جب تک نمبرز ایمپرو نہیں ہوتے یہاں پہ امیڈیٹلی کوئی ری ریٹنگ نہ آئے لیکن اگلے چھے بارہ مینے کے لیے ہوپپولی ریکاوری آتی ہے اگرو کیمکل مارکٹ میں تو باؤنس بیک بھی کافی اچھا رہا تو پینک کرنے کی جرورت نہیں ہے جو بھی ریاکشن آج ہو چکا ہے مجھے نہیں لگتا ہے کل واپس ریپیٹ ہوگا کیونکہ ریزنٹس کا ریاکشن ہے تو اس کو آپ آپ آج شیئر کے پرائس میں دیکھ رہے ہو on the same news مجھے لگ رہا ہے کل بجار میں اور باری پیٹائی نہیں ہوگی stop more or less consolidate ہوگا تو hold on کریے اور جن کو خریدنا ہے کم سے کم سال بھر کا نظریہ رکھیں سال بھر کا نظریہ رکھیں یہ جو راہ ہے نیویشکوں کے لیے تھوڑا نیچے اگر آج ہے 10% اور یہ شیئر یہاں سے accurate ہو جائیں تو آپ کے لیے ایک contribute یا پھر average کرنے کے موقع بن جائیں گے لیکن جو trader ہیں وہ کیا کریں سونی یہ بتائیے کہ آج کی gravits کے بعد اگر کوئی trader ہو جس کا short term نظریہ ہو ہفتے مہینے بھر کا وہ کیا کریں اتماع stop loss کہاں پر لگا کے رکھیں یہ یہاں پہ ابشیک جی اگر ہم دیکھیں گے تو stop میں کافی aggressive short winter positions بن رہے ہیں اور UPL کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ میرے خیال سے چارٹ میں چار سو پچاس چار سو چالیس کے range میں ایک بار test کر سکتا ہے سو تھوڑا سا wait کیجئے ابھی immediately اس level پہ buy مت کیجئے چار سو پچاس کے range پہ اگر آپ کو دیکھتا ہے تو وہاں سے most likely bounce کر سکتا ہے کافی already short positions سے بھی ہو گیا ہے اگر تھلکی سی bounce کرتا ہے short covering جب آپ کو نظر آئے گا تب ہی جا کے یہاں سے کچھ reversal pattern form ہو سکتا ہے ابھی کے لئے یہاں پہ avoid کیجئے چار سو پچاس سپورٹ ہے سپورٹ کے پاس آنے پر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کس کو وہاں سے buy ہو سکتا ہے کی بھی perfect چار سو پچاس پر سپورٹ ہے آپ اس کا stopless لگا کے بن رہیے نئی خرید نہیں کرنی UPL میں یہ آپ ابھی دھیان دیجئے